سو اب یہ دیکھتے ہیں جو قریش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نگہبان ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ دنیا کی جتنے بھی لوگ ہیں نا ان ساروں کے دل جو ہے نا وہ نرم ہو جائیں اس گھر کی طرف ٹھیک ہے کہ لوگوں کے دلوں کی نا ایک محبت ہوں ان کی دل میں اللہ تعالیٰ کی کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف اور تمام جو مسلمان ان کو پتا ہے کہ وہ ایک دلی محبت ہے کعبہ کی طرف ہمساروں کے الحمدللہ اور وہ بندہ جو کبھی نہیں گیا نا وہ یہ چاہت ہے کہ وہ جائے لیکن جو لوگ اس کی نگہبان ہیں ان کے سب سے زیادہ نرم دل ہونے چاہیے سو ان کے جو دل ہیں وہ بالکل نرم ہونے چاہیے سو جو چیز ایک انسان کی دل کو سخت بناتی ہے وہ ہے دنیاوی چیزوں میں پڑے رہنا آپ جو ہے پیسے کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے سو اتنے آپ دنیا میں چلے گئے ہیں اور مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچتا اور اس وجہ سے آپ کی دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے جو قریش ہیں ان کی زندگی اتنی آسان بنا دی کہ ان کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھے جو الگ قبیلے جو ہے وہ کر رہے تھے لیکن اگر یہی لوگ جو ہے بھوکے ہوتے یا کھانا نہ ہوتا ان کے پاس تو ان کو صرف کھانے کی کہاں سے آئے گا اور یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سو اللہ تعالیٰ نے عارب کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو جو ہے یہ معاشی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ برڈن ختم کر دیا سو دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں یا وہ زیادہ پیسے جو بناتے ہیں یا کم آتے ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ کہ اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو آپ اس کو اور جو ہے بڑھاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں میری ساری کی ساری زندگی جو ایک بڑی پارٹی ہو اور آپ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ چیز بھی آ جائے یہ چیز بھی آ جائے یہ چیز بھی آ جائے ٹھیک ہے اور جو میں نے پیسے کمایا اس سے میں اور پیسہ کماؤں یا آپ یہ سوچیں کہ یار میں تقریباً ٹھیک تھا کر رہا ہوں گھر میں کھانا ہے سر کے اوپر چھت ہے میں تقریباً ٹھیک تھا کر رہا ہوں سو مجھے بتا کیا کرنا چاہیے سو جو میرا وقت اللہ تعالی نے بچا دیا ہے دنیا کو پانے میں اور اللہ تعالی نے مجھے میری ضرورت کے مطابق دے دیا ہے تو میں جو ہے وقفہ لے کے اللہ تعالی کے دین کیلئے وقت نکالتا ہوں یا دس دن نکال کر اعتقاف کرلوں کہ اگر میں ایکسٹر وہ پیسے نہیں کماتا بونس نہیں کماتا تو الحمدلہ گھر میں پھر بھی چیزیں موجود ہیں ہم ٹھیک تھا کر رہے ہیں گزارے لائک ہو جاتا ہے سو میں اپنا وقت جو اللہ تعالی کے لئے نکال لوں اور جو اللہ تعالی کے گھر کے نگبان ہیں ان کو یہ سب سے زیادہ کرنا چاہیے میں اب ایک واقعی بات دوں مطلب میں جو فوزیشن ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا لیکن اگن بڑی اچھی بات انشاءاللہ آپ سننے تو اس کو آپ فائدہ ہوگا میرے ایک دوست ہے جو کہ فوزیشن ہے جو کہ پار ٹائم کام کر رہا اور وہ مشاء اللہ اچھا کما لیتا ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹھیک تھاک بنا لیتا ہے پار ٹائم کام کرنے سے اور آپ کو اس کو کہتا ہے کہ یار تم پار ٹائم کو کر رہے ہیں فل ٹائم کام کرو اور کہتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں میں جو اگر لاک دو لاک کمارا ہوں تو اس کی بجرے میں سات لاک یا آٹھ لاک مہینے کے کما سکتا ہوں لیکن جو بھاگی کا وقت ہے میں اس میں اپنا قرآن سیکھ سکتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں ان کو خوش رکھ سکتا ہوں تو کیا فائدہ میں وہ کس کے لئے پیسے کمارا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی دے دیا ہے تو میں اس وقت کا جو ہے اس سے بہتر چیزیں کر سکتا ہوں بچا کر اور اپنی زندگی جو ہے جو زیادہ مانی چیزیں رکھتی ہیں ان کے ساتھ گزار سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ پیسے کرنے کے لئے تو نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لئے پیدا کیا جو زیادہ قیمتی چیزیں ان کو کیوں نہ کروں گے زندگی میں کیا خوبصورت جواب دیا جار جو لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں نا آخر پتہ کیا ہو جاتا ہے ان کی فیملی رہ جاتی ہے پھر ان کو وقت نہیں دیتے پیسے کمانے میں بھی ٹائم اتنا لگا دیا آپ جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ٹائم لگا رہے ہیں جو ہے پھر چھوٹیاں بھی نہیں ہیں گھر آ رہے ہیں لیٹ آتے ہیں جب بھی آتے ہیں بچوں سو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے اور آپ سب سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ کام پر جا رہے ہوتے ہیں نہ آپ ان کو دیکھتے ہو نہ ملتے ہو اور جب آپ کے کوئی ہفتے کے اینڈ میں ملکات ہوتی ہے آپ تھکی اتنے ہوتے ہو کام سے انہوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں اپنے کمرے میں جاؤ کیا میں نے تمہیں کھلونے نہیں لے کے دی ان کے ساتھ جا کی کھلو ٹھیک ہے تو پیسے جو خرچ کیے میں نے اور ان بچوں کا پھر آپ سے جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے صرف پیسے ہی ہیں اور جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے بہت ٹائم ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزارو کہتے ہو کہ یار بچے میں سے بات کرو میرے پاس بیٹھو نہیں جی جانا ہے بہت جی بڑے کام ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا جب وہ چھوٹے تھے پھر آپ امام صاحب کی پاس جاتے ہیں مسجد میں کہ مولانا صاحب میرا بچہ امام صاحب بات نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا میں کیا کروں میری جو بیٹی ہے میری طرف دیکھتے تک نہیں ہے جب بھی میں اسے بات کرتا ہوں آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں بیزی ہوں بھئی آپ بھی نہیں فون لے کے دیا تھا اس کو اور آپ نے یہ انٹرنیٹ دیئے تھے تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں پھر یہ بات سو جو آئیڈیا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو تیسرا کونسپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نہ نرم کر دیا کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں ان لوگوں کو معاشی طور پر سب زیادہ بہتر ہونا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اس گھر کی ٹھیک سے حفاظت کر سکیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ دیکھیں آر اوپر کس طرح مہربان ہوا پھر تو نیکس ٹیم اگر آپ اسی کو دیکھیں مال کو انجوائے کرتے ہوئے تو اس کو سوچنے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال مجھے کیوں دیئے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں